موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے 29 نیوز آپ کو سعودی عرب کی کہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں سعودی عرب کی معروف عدبی تنظیم، ہلکہ فکر و فن کے زیر احتمام یوم اقبال کے حوالے سے کاشانہ عدب میں تقریب منقد کی گئی جس میں شورہ، عدیبوں اور کمیونٹی کے اکابرین نے شرکت کی مزید تفصیلات کے مطابق اقبال دے کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے ویل فیر اتاشی محمود لطیف نے کہا کہ علامہ اقبال شائر اور فسلفی ہونے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے عظیم محسن تھے انہوں نے ایک زوال پذیر مسلمان قوم کو بیداری کا پیغام دیا ان کا کلام آج بھی امت کی رہنمائی اور حمد افزائی کا باعث ہے ہمارے دلوں میں جوش و الولا پیدا کرنے کے لیے علامہ کی شائری کافی ہے جس کو مشل راب بناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا حقیقی مقصد حاصل کر سکتے ہیں مہمان خصوصی نے خوبصورت پروگرام کے انکات پر ہلکہ فکر و فن کے تمام احدان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ہلکہ فکر و فن کی عدبی خدمات کو سراہا ہلکہ فکر و فن کے صدر ڈاکٹر ریاض چودری نے کلام اقبال اور مسلم نوجوان کے موضوع پر اپنا جاندار مقالعہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں اقبال کے پیام کو مشل راب بنا کر ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ علامہ اقبال کا کلام ہمارے سامنے ہے ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے اور ان کا پیغام ہمیں مایوسیوں کی اتھاں گیرائیوں سے نکال کر ترقی کی منازل پر گامزن کرتا رہے گا تقریب میں ہلکہ فکر فن کے جنرل سیکیٹری وقار نسیم اور نازم علم امور ڈاکٹر تارک عزیز نے اپنی خوبصورت شاعری سے حاضرین کو خوب محسوس کیا تقریب سے شیخ سعید احمد ڈاکٹر محمود باجوا رانہ عبدالروف امین تاجر قلب عباس سجاد چہدری اکیل قریشی رانہ عمر فاروق اور دیگر نے بھی اپنے مخصوص انداز میں منظوم اور مقالجات کے ذریعے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کو خراجت اقیدت پیش کیا ایٹ ونٹین آئن نیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید ادیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایٹ ونٹین آئن نیوز